بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چیئر نیب کے عوضے پر اس وقت لیفٹینٹ جنرل نظیر احمد کی تائناتی کر دی گئی ہے جسے پاکستان تحریک انصاف نے ایک سیاسی تائناتی قرار دیا ہے اور اس حوالے سے میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک لیفٹینٹ جنرل کو جو ایک مکمل نظام میں سے ہو کر نہیں گزرا اسے اتنے اہم عوضے کے اوپر بہال کر دیا جائے پھر چیئر مین نیب کی تائناتی کیسے ہوتی ہے نیب کے چیئر مین جو نئے چیئر مین ہیں ان کا تعرف کیا ہے وہ کہاں سے ہیں اس سے پہلے وہ کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں اب یہ پی ٹی آئی اور نون لیگ میں نیا جھگڑا شروع کرنے کا جو موقع ہے وہ اس وقت طاقتور حلقوں کی جانب سے فراہم کیا گیا ہے اور نئے چیئر مین نیب کو اس وقت کن چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا سابق نیب چیئر مین نے اس حوالے سے بعض اشارے بھی دیئے تھے کہ بعض لوگ انہیں کہتے ہیں کہ فلان پر مقدمے بنا دو فلان کے مقدمات ختم کر دو تو اب کیا یہ جو نئے نیب چیئر مین ہیں جنرل نظیر احمد بٹ کیا وہ بھی اسی ڈھگر پر چلیں گے یہ چیلنجز ان کے لیے ظاہر ہے سامنے ہوں گے آج ہم اس حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے اور آپ کو ان کا تعارف بھی کروائیں گے نیز بتائیں گے کہ اس وقت کون سے چیلنجز ہیں اور کس طرح سے پی ٹی آئی اس کی مخالفت کا رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں ناظرین اکرام چیئرمن نیب کے عوضے پر لیفٹینٹ جنرل نظیر احمد کی تائناتی کو پاکستان تحریک انصاف سیاسی قرار دے رہی ہے اور جماعت کے قائدین کا کہنا ہے کہ اصل قائد حضب اختلاف ان کی جماعت کے شاہ محمود قریشی ہیں جن سے اس بارے میں مشاورت نہیں کی گئی پی ٹی آئی کے عراقین اسمبلی کے اسنیفوں کی منظوری کو عدالت نے کل ادم قرار دیا تھا جس کے بعد پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کی طرف سے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شاہ محمود قریشی ہوں گے اب وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹینٹ جنرل نظیر احمد بٹ کو ہفتے کے روز قومی اتصاب بیورو کا نیا چیئرمن جو ہے وہ تائنات کیا وزیر اعظم کے دس خل سے جاری ہونے والے نوٹفیکشن کے مطابق ان کی تائناتی وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف راجہ ریاض کے درمیان سوچ بچار کے بعد کی گئی اب راجہ ریاض جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جانب سے ایک لوٹا ہو گئے اور یہ بنیادی طور پر حضب اختلاف تو ہیں ہی نہیں یہ تو ایک طرح سے نون لیگ کے ہی بندے ہیں کیونکہ انہوں نے تو پی ٹی آئی سے بغاوت کی ہوئی ہے اس لیے در حقیقت یہ فیصلہ اکیلا نون لیگ اور طاقتوروں کا ہے دوسری جانب عمران خان نے نئے چیئرمن نیب کی تائناتی کو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے خود کو بچانے کی کوشش قرار دیا ہے اس حوالے سے قانون میں جو طریقہ کار درج ہے جس کے مطابق چیئرمن نیب کے عوضے کے لیے سب سے پہلی ترجی ایسے شخص کو دی جاتی ہے جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یا جج یا پھر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو دوسرے نمبر پر پاکستانی فوج کے ریٹائر لیفٹینٹ جنرل یا دیگر مسلحہ افواج میں سے ان کے عوضے کے برابر کوئی ریٹائر افسر بھی اس عوضے کے اہل ہوتے ہیں تیسرے نمبر پر بائیسویں گریڈ سے ریٹائر ہونے والے وہ سرکاری افسران ہیں جو نیب کے چیئرمن کے عوضے کے لیے اہل سمجھے جاتے ہیں نامزد افراد کے ناموں پر وزیر آزم اور قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف مشاورت کرتے ہیں اور جس نام پر دونوں کو اتفاق ہو وہی شخص ایک مخصوص مدت کے لیے قومی اتصاب بیورو کا سربراہ مقرر کیا جاتا ہے پاکستانی فوج کی چالیس ایف ایف ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹینٹ جنرل نظیر احمد سکسٹی سیون لانگ کورس سے فوج میں کمیشن ہوئے تھے جبکہ دوہزار اٹھارہ میں یہ ریٹائر ہوئے اس دوران وہ اہم عوضوں پر تائنات رہے جن میں بطور برگیڈیر وہ تین وزرائے آزم کے ساتھ ملٹری سیکرٹری کے فرائز انجام دیتے رہے ان میں شوقت عزیز نگران وزیر اعظم محمد سومرو اور بعد ازاں پاکستان پیپل پارٹی کے دور حکومت کے پہلے وزیر اعظم یوسف رزا گیلانی بھی شامل ہیں لیفٹینٹ جنرل ریٹائرڈ نظیر بٹ امریکہ میں پاکستان کے دفاعی اتاشی جیسی اہم پوسٹنگز پر بھی تائنات رہے ہیں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران سابق فاتح میں ایک انفرینٹری ڈویئر میں بھی کمانڈ کی اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کمانڈنٹ رہے دوہزار چودہ میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے انہیں لیفٹینٹ جنرل کے عوضے پر ترقی دی جس کے بعد نظیر بٹ پہلے جی ایچ کیو میں ہی کمیونکیشنز اینڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی برانچ کے سربراہ مقرر ہوئے اس کے بعد وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹری کے صدر اور بعد ازاں کور کمانڈر پشاور کے طور پر بھی فوج سے یہ ریٹائر ہوئے ہیں نیب میں ان کی تائناتی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ملک میں سیاسی عدم استقام بڑھتا جا رہا ہے اور مختلف سیاسی حلقے جہاں خود نیب کے متنازع ہونے کی بات کر رہے ہیں وہی سیاسی بنیادوں پر مقدمات قائم کرنے کا بیانیاں بھی عام ہے اس حوالے سے گزشتہ ماہ ریٹائر ہونے والے چیئرمین آفتاب سلطان کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کے مصطافی ہونے کی وجہ نیب مقدمات کے حوالے سے سیاسی دباؤ تھا یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی تائناتی موجودہ حکومتی تحاد نے اس وقت کی تھی جب یہ اقتدار میں آئے تھے سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے روامہ استیفہ دیا انہیں گزشتہ برس جولائی میں وزیراعظم شہباز شریف نے اس وقت تائنات کیا تھا جب سابق چیئرمین جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے عوضہ چھوڑا تھا پولیس سرویس سے تعلق رکھنے والے آفتاب اقبال اس سے قبل انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ رہے اور دوہزار اٹھالہ میں ریٹائر ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم پر اس وقت بطور ایڈیشنل آئی جی پولیس پانچ ہزار صفات پر مشتمل بینک آف پنجاب کیس کی انکوائری ریپورٹ بھی تائنات کی تھی جب عالی عدلیہ نے اس معاملے میں نیب کی تحقیقات کو مسترد کر دیا تھا اپنے اسطیفہ کے بعد انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کچھ ایسے کام کرنے کو کہا گیا جو میرے لئے قابل قبول نہیں تھے میں نے انہیں بتایا کہ میرے لئے ان شرائط کے ساتھ کام کرنا ممکن نہیں ہے میرا اسطیفہ قبول ہو گیا اور یہ معاملہ ایک مصبت نوٹ کے ساتھ ختم ہوا تو انہوں نے جو مکمل طور پر اترازات لگائے ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ گویا کہ سیاسی طور پر جو ہے وہ بعض مقدمات بنائے جاتے ہیں اور نیب کا جو اصل کام ہے جو شفاف جو کروانا تحقیقات کرنا ہے اسے ہٹ کر سیاسی مقدمات بنائے جاتے ہیں اسے قبلی سعودے پر جسٹس ریٹائر جعوید اقبال تائنات تھے جو گزشتہ برس اس وقت اپنے عودے سے سبک دوش ہوئے جب ان کی تائناتی سے متعلق صدارتی آرڈینس کی مدتیں میاد ختم ہوئی تھی امران الحق خان جو نیب کے سابق ڈیپٹی پروسیکیوٹر جرنل تھے اور اسے قبل وہ سپریم کورٹ میں ڈیپٹی اٹارنی جرنل رہے ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ ایک سابق فوجی افسر کی تائناتی ہے فوج کا کام اتصاب کرنا نہیں ہے فوج کے بندے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ مشرف کی پولیسیوں کو آگے چلایا جائے گا لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ راجہ ریاض کے ساتھ مشاورت کا کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے اسریفے خارج کر کے پی ٹی آئی عراقی نے اسمبلی کو بحال کر دیا اس طرح وزیر آزم کو تیکنیکی اور اخلاقی طور پر بھی نئے اپوزیشن لیڈر کا انتظار کرنا چاہیے تھا یہ تائناتی جلد ہی کسی عدالت میں اب چیلنج ہوگی اور یوں یہ معاملہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا لیکن ان کی اس رائے سے سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب عرفان قادر جو ہیں وہ اتفاق نہیں کرتے ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے عراقین باقیدہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے سے تو نالا رہے ہیں مگر یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کی مرضی کے مواقع پر کردار جو ہے وہ سوپا جائے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو عرفان قادر ہے ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ پوائنٹ آف ویو غلط ہے کہ اپوزیشن کے لیڈر کے طور پر ان کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی سے مشاورت ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے دس لوگوں کے اسطیفے شروع میں قبول ہوئے تو خود پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ان کے تمام اسطیفے قبول ہو جائیں یہ اسلامباد ہائی کوٹ میں پی ٹی آئی کا اپنا موقف تھا یہ تو خود اسمبلیاں چھوڑ کر بھاگ گئے اگر پی ٹی آئی سیاسی عمل میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی تھی تو وہ تحریک کے ادم اعتماد کے بعد اسمبلیوں میں آتے اور حضب اختلاف کے بینچوں پر بیٹھتے اب یہ بات تو انہوں نے کھار دیا لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ لاہور ہائی کوٹ نے جو فیصلہ دیا پھر اس کے بعد پشاور ہائی کوٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے اور جو ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفکیشن تھا وہ معتل بھی ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود عرفان قادر یا یہ جو سحیل وڑیچ وغیرہ جیسے جو لوگ ہیں یہ کس طریقے سے اس طرح کی بات کرتے ہیں اور عدالت کے فیصلوں کی کھلی کھلی توہین کرتے ہیں آپ تنقید کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو کل ادم قرار دیں اور اسے جھوٹا قرار دے دیں تو یہ ان کی جانب سے ایک بڑا عجیب و غریب طریقہ ہے جس میں یہ ہمیشہ اس طرح کی بات کرتے ہیں یعنی عدالت کے کیے گئے فیصلوں کی توہین کرنا انہیں نظرانداز کرنا یہی وجہ ہے کہ ابھی تک سپیکر قومی سمبلی جو راجہ پرویز اشرف ہیں انہوں نے بھی باوجود اس کے کہ لاہور ہائی کوٹ نے بحال کر دیا ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو لیکن اس کے باوجود وہ انہیں قومی اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دے رہے پھر نیب کے اندر جو قوانین موجود ہیں اس کے مطابق تھیری سٹار کی تائناتی قانونی ہے مگر موجودہ حالات میں تمام انگلیاں اسٹیبلشمنٹ کی جانب اٹھ رہی ہیں اور ملک کے موجودہ حالات کا ذمہ دار بھی اسٹیبلشمنٹ کو ہی سمجھا جاتا ہے اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندے پر بندوق رکھ کر یہ سارے کے سارے وار کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ چیئرمن نیب کی تائناتی کے ساتھ ہی یہ تائناتی متنازع ہو چکی ہے اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جب پی ٹی آئی جاتی ہے اور ان کے خلاف کیس دائر کرتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے واضح طور پر یہ لگ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا